بھائی آپ یہ دیکھیں کہ ورائٹ کولی ان کا کی پلیئر ہے لیکن وہ تھوڑا ورڈ کپ نہیں چلا لیکن ان کی ٹیم چلی یہ گیارہ لڑکوں کی ٹیم ہوتی ہے یہ ایک لڑکے کی ٹیم نہیں ہوتی تو وہ پروف کی آئیڈیا نے کہ بھائی ٹیم گین کیسا ہوتا ہے ہمارا کی پلیئر ورائٹ کولی نہیں چلے گا ہمیں پیچھے السلام علیکم guys welcome back to my youtube channel بیت کرتا ہوں اور سب خیرے سنگر رب کے لائب پچھ سے گزار ہوں فائنلی فائنلی انڈیا جو ورلڈ کپ جیت چکا ہے بھائی کل بہت سارے ڈراماز ہوئے ایسا لگ رہا تھا کہ ساؤت افریقہ یہ آرام سے ورلڈ کپ جیت جائے گا اور جو کہ کبھی ہسٹری میں ورلڈ کپ نہیں جیتا اور فائنلی اسی طرح نے چوک کیا لازٹ ٹائم پہ جب تیس بولوں پہ تیس رنچائی دے بھائی اور انڈیا نے جو ہے ان کی حلق سے مائچ دکار لیا تو سب سے پہلا تو میں کاؤتر کروں گا انڈیا ڈیم کو کہ انہوں نے تھرو آؤٹ ڈا ورلڈ کپ تھرو آؤٹ ڈا ورلڈ کپ جو ہے بہت اچھی پرفارمنس کی جبکہ ان کا مین کھلاڑی ویڈاٹ پولی جو کہ وہ کہتے ہیں کہ کنگ پلیئر ہے وہ بلکل نہیں چلا اس ورلڈ کپ میں فلاوپ رہا آل آور ڈا ورلڈ کپ دیکھ لیں صرف لاس میچ میں وہ انہوں نے اچھی بیٹنگ کی سلو کھیلا آہ بٹ جیسے بھی کھیلا ان کی ٹیم جیتی حالکہ میچ نکل چکا تھا تو بہرحال بات کروں میں کہ ترو آؤٹ جو پرفارمنس سے انڈیا کی بہت ہی گریٹ اور یہاں پہ بات کروں گا روحی شرما کی جو کہ بہت سارے لوگ ابھی بھی جو ہے اس بیچارے کو پریز نہیں کر رہے جتنا کرنا چاہیے جبکہ ورلڈ کولی صرف لاس میچ میں چلا اور وہ بھی اس نے سلو آہ بیٹنگ کی یہ میچ جا سکتا تھا جبکہ ٹارگٹ انڈیا کے لوگ ہی کہہ رہے کہ بھائی یہ ٹارگٹ جو ہے کم از کم ایک سو سی نبکہ ہونا چاہیے تھا تو روحی شرما was the key person آہ ان انڈین ٹیم جنہوں نے جو ہے بہت آہ لیڈ رول ادا کیا ہے بھائی آپ دیکھیں ان کی پرفارمنس سے پچھلے سمی فائنل میں جو انہوں نے پرفارمن کیا جتنا تیز خیرہ رونے اسی طرح اس سے پچھلے میچ میں جو بیٹنگ کی آہوٹسٹینڈنگ تھی آہوٹسٹینڈنگ اسی طرح میں بات کروں بھائی بھومرہ کی اس نے یہ پروف کیا کہ بھائی اس جیسا بولر پوری دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے بہت آہوٹسٹینڈنگ والی اور جو لاس کے سکل دو بر کی ہے وہ ایسے اوڑتے کہ بھائی وہ میچ چینجنگ اوڑتے انہوں نے پورے میچ کو چینج کر دیا کیونکہ انڈیا کے ہاتھ سے میچ جا چکا تھا جب 30 بولوں پہ 30 رنج جائے تھے تو بھائی بھومرہ لا جواب بولنگ آہوٹسٹینڈنگ بولنگ اور کچھ جیسا بولر میں کہتا ہوں ورلڈ گرکٹ میں کرنلی نہیں ہے بھائی بہت آہوٹسٹینڈنگ بولنگ کی بھومرہ نے اور یہ میچ ایزی لی جو ہے انڈیا کو جدوا دی جبکہ لکھ ایسا نہیں رہا تھا جب میچ جیتے اور اور اس کے ایکسپریشن تھے جس طرح کے وہ کتنے ہنگ رہی ہے بھائی ورلڈ کپ کے لیے اور ورلڈ کپ کو کس طرح جیتنا چاہتے ہیں واقعی میں آپ ہیرو ہیں روی شرما آپ نے جس طرح کی پرفارمنس کی اور جس طرح کی کیپٹنسی کی بھائی you are the hero you are the key person to win this ورلڈ کپ اور اس کے ساتھ ساتھ گھومرہ کی بات کروں اور سوریا کمار یادب جو اس نے کیش پکڑا بھائی اب بہت سارے بھی ویڈیوز چل رہیں گے بھائی جو کیش پکڑا یہ روپ پہ لگ چکا تھا بہرحال وہ روپ پہ لگا نہیں لگا لیکن ان کی جو ایفرٹ تھی اور جو کیش تھا بہت آؤٹسینڈنگ تھا اس نے جو ہے اس ورلڈ کپ کو کیش نہیں پکڑا بلکہ اس نے ورلڈ کپ پکڑا ہے no doubt اس کا وہ کیش نہیں تھا یہ ورلڈ کپ تھا جو کہ اس نے پکڑا اور ایمیلر کو اس نے آؤٹ کیا بھائی بہت آؤٹسینڈنگ فیلڈنگ تھی تو لیکن ان کی ٹیم چلی یہ گیارہ لڑکوں کی ٹیم ہوتی ہے یہ ایک لڑکے کی ٹیم نہیں ہوتی تو وہ پروف کی آئیڈیا ہے کہ بھائی ٹیم گیم کیس ہوتا ہے ہمارا کی پیر ویڈاٹ کولی نہیں چلے گا ہمیں پیچھے آپ بات کریں سوجہ کمار یاد ہے اکثر پٹیل آپ دیکھیں کل آکے کیسا تیز کھیلا اس کو اوپر بھیجا اس نے اور کیا رول ادا کیا تیز کھیلا جب ویڈاٹ کولی شروع کھیل رہے تھے اور تالی سے پچاس بنایا ہے بھائیٹ کولی نے اتنے بڑے میچ میں لیکن اکثر پٹیل کو آپ دیکھیں تیز کھیلا اس نے اور اس نے وہاں سے کانفرنس لے کر آیا بھائیٹ کولی میں اور ٹارگٹ کو بڑا کیا تو اس طرح کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے اس طرح ٹیمیں جیتی ہیں ٹیم کومیلیشن یہ ہونا چاہیے اب ایسا یہ ہے کہ ایک پیر وہ کھیلنے والا ہے اور وہ آؤٹ ہو گیا سارے آؤٹ اب سارے آؤٹ ہو جائیں گے تو بھائی کیا ہوا یہ حال ہوگا جیسا ہماری پاکستانی ٹیم کا ہوا اور بابا رادم جس طرح ہوتا ہے کہ وہ ایک پیر ہوتا ہے اب وہ بچھارہ اگر کھیلے گا تو ٹیم بس جو ہے وہ ڈیڑھ سو ایک سو بیس چیز کر لے گی اگر وہ نہیں کھیلے گا تو ٹیم بلکل ڈیڑ ہو جاتی ہے تو بھائی اسی طرح ٹیمیں بندی ہے اور اس طرح ورلڈ کپ جیتا جاتا ہے کہ ہمارا کی پیر ورلڈ کپ کوئی بات نہیں ہے پیچھے ہمیں بھائی ہم چلیں گے یہ انہوں نے پروف کیا سوڑے کمار یادب نے اچھا پرفارم کیا اور اس کے ساتھ ساتھ اکثر پٹیل نے کچھ میچز میں اچھا کھیلا پند نے اچھا کھیلا اور پھر روی شرما نے مہت اچھا کھیلا تو بھائی اس طرح جو ہے ٹیم بندی ہے اور یہی ٹیم ہونی چاہیے dengan watersgewójہ اور ہر شعبے میں آپ کو جائے ہر اچھا ہونا چاہیے اس طرح ہم پاکستان کی بھائی tray بھائی خلال میں بہت چھے بالکڑ بھائی خلال میں ٹیسے والمیں بھائی خلال میں بز remained ہمارے پاس ای اٹھیں اس پہلے نیست2 بہت اچھی بہت اچھی بیٹنگ بولنگ فیلنگ جس کے ورلکب جیتے ہیں اور آور سینڈنگ اور روش شرمہ کے لیے ایم سو اپی اگن کہ بھائی اس کے محنت رنگ لی آئے اور ورلکب وہ جیت گئے اور ساتھ ساتھ میں ویڈاٹ کولی جنہوں نے انٹرنیشنل کرکٹ سے ریٹائرمنٹ لے لیے بھائی ان کا بہت افسوس ہے ایک بڑا کھلاڑی ایک بڑا لیجنڈ بڑا کین جو ہے وہ ہمیں ٹی 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 میں مزید نظر نہیں آئے گا اور اسی طرح روش شرمہ بھی لیکن بہت اچھا ہوا کہ انہوں نے بہت اچھے اور پوزیٹیو نوٹس میں جو ریٹائرمنٹ دیئے اس سے اچھا موقع ان کو کبھی نہیں ملتا کہ ریٹائرمنٹ وہ اناؤنس کریں بہت ہی رائٹ ٹائم پہ رائٹ ڈسیجن ویڈاٹ کولی کا اور روی شرمہ کا لیکن انٹرنیشنل کرکٹوں کو مس کرے گی جسے رکھن بھی خدمات ہیں بھائی روش شرمہ کی بات کر رہے چاہے ویڈاٹ کولی کی بہت بڑے پلیئر بہت بڑے پلیئر بھائی وہ جا چکے ہیں اور ان کے جانے سے دیفنیٹلی بہت زیادہ امپیکٹ پڑنے والا ہے بھائی جو میں آپ کو بھی بتاتا ہوں ان کی پر فارمیز بہت بیچے آئے گی کیونکہ رائٹ کولی اور روش شرمہ والزہ کی ہم ویش کریں گے کہ آگے بھی انڈینڈی بھی سی طرح کھیلے اچھا پر فارم کریں اور دنیا میں لوگ کو انٹرنین کریں تو گائز ہوپولی آپ کو ویڈیو پسند آجا گی پسند آجا پھر لائک کیجئے گا سبسرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولے گا ملتے ہیں آپ ہی دنیا فیوری وقت اپتا کلی دیجئے مجھے اتاہت اللہ حافظ